اسلام علیکم دوستو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں ہارس روف کے بارے میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اگر چینل کو فاسٹ ہے میں چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں گئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہارس روف کو آسٹریلیا میں ایک بہت بڑی ٹیم نے سائن کر لیا اس کے بارے میں مکمل تفصیل بتائیں گے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور کمنٹ میں بت بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ بگ بیش لیگ میں جو کہ شروع ہو چکی ہے تقریباً اس کا ایک میچ کھیلا جا چکا ہے اور دوسرا میچ کل آج ہے پھر کل بھی ہے یعنی بگ بیش کا سیزن شروع ہو چکا ہے اس میں ایک ٹیم نے سوٹ ایفریقی فاسٹ بولر ڈیل سٹین کی جگہ پاکستانی فاسٹ بولر لاہور کلندر کی شان جو کہ اس وقت لاہور کلندر میں کھیل رہے ہیں ہار اس روح اس کو سائن کر لیا ہے اس کو سائن اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے میل بولن سٹار جو کہ بگ بیش لیگ کی ایک ٹیم ہے میل بولن سٹار اس نے ڈیل سٹین کو سائن کیا ہوا تھا لیکن ڈیل سٹین سائیڈ سٹین انجری کی وجہ سے وہ اس لیگ میں شرکت نہیں کر سکیں گے تو اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے میل بولن سٹار کی منیجمنٹ نے پاکستانی فاسٹ بولر ہارس روح کو سائن کر لیا ہے اور ہارس روح بگ بیش لیگ میں آپ کو میل بولن سٹار کی نمینگی کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ یعنی پاکستان کا نام وہ روشن کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ٹیم میں آنے سے پہلے اس کو انٹرنیشنل ملکی لیگز غیر ملکی لیگز میں کھیلنے کا موقع مر رہا ہے اور یہی ہرے صورت کے لیے موقع ہے کہ وہ آئندہ سال جو کہ اسٹریلیا میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اگر ٹیم میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں تو بگ بیچ لیگ میں ان کو اچھا کھیلنا ہوگا تاکہ وہ پاکستانی ٹیم میں اپنی جگہ بنا پائے ویڈیو چلے گیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد